کریں گے انفیکٹ سوشل انٹرپنیور خود اپنے آپ کو سوشل انٹرپنیور نہیں کہتے یا اس ٹرمنالوجی کے ساتھ کمفٹیبل فیل نہیں کرتے اس کی وجہ یہ ہے کہ دیار بائی نیچر یا ہی بیچلی عادتا انہیں خود پتہ نہیں ہوتا دیار کریئٹنگ اینوویٹنگ جو وہ کریئٹیو اور انوویٹیو کام کرتے ہیں جس کے ذریعے سے وہ معاشرے کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور جو وہ ویلیو ایڈ کرتے ہیں وہ ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں ان کی سیکنڈ نیچر ہے اس لیے وہ عمومن اپنے آپ کو اے سوشل انٹرپنیور آڈنٹیفائی نہیں کرتے بلکہ بعض اوقات صرف اپنے سوشل کاؤز کے ساتھ آڈنٹیفائی کرتے ہیں سوشل انٹرپنیورز جو ہیں وہ زندگی کے ہر حصے میں ایوری وارک آف لائف آپ کو مل جاتے ہیں سوشل انٹرپنیورز جو بینیفٹ جو ایڈوانٹیج یا ویلیو معاشرے میں ایڈ کرتے ہیں وہ سوشل بھی ہو سکتی ہے وہ آرٹسٹک بھی ہو سکتی ہے اور وہ فائننشل بھی ہو سکتی ہے اس طرح سے ہم سوشل انٹرپنیورز کو تین جگہوں میں یا تین حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں وہ جو بزنسز میں ہمیں ملتے ہیں جنہیں ہم بزنس انٹرپنیورز کے طور پر جانتے ہیں لیکن وہ کسی سوشل کاؤز کو ساتھ لے کر چل رہے ہوتے ہیں نمبر ٹو سوشل انٹرپنیورز جو وولنٹری سیکٹر میں کام کرتے ہیں منیجیریل کپیسٹیز کے ساتھ منیجیریل کمپیٹنسیز کے ساتھ لیکن سوشل کاؤزز کے لیے اور ولنٹیرلی یہ وہ لوگ ہیں جو میرے آپ کے جیسے عام لوگ ہیں جن کا کبھی کسی مسئلے سے واسطہ پڑا ذاتی طور پر یا انہوں نے کچھ ابزارف کیا اور انہوں نے اس کام کو رضا کارانہ طور پر کرنے کا فیصلہ کیا ضروری نہیں ہے ان کے پاس سکیلز ہوں ضروری نہیں ہے ان کے پاس بہت سارے ریسورسز ہوں لیکن جب وہ اس کام کو شروع کر لیتے ہیں تو پھر وہ آہستہ آہستہ سکیلز بھی سیکھ لیتے ہیں ریسورسز بھی ٹیپ کر لیتے ہیں اور اپنے لیے اپرچونٹیز بھی کرتے ہیں تیسرے نمبر پر وہ سوشل انٹرپنیورز آتے ہیں جو ایکچولی سوشل انٹرپرائزز میں کام کرتے ہیں لیکن اپنے آپ کو ایس انٹرپنیور ایڈنٹیفائے نہیں کرتے اگر ہم ان کو ون بائی ون تھوڑا سا تفصیل سے ان کے کریکٹرسٹکس میں جائیں تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں بزنس انٹرپنیورز کم سوشل انٹرپنیورز کی یہ سوشل انٹرپنیورز ہائیلی سیزنڈ ایکسپرٹ اور کامیاب بزنسمن ہوتے ہیں عموماً اپنی زندگی کے ایکسامپل ریٹائرمنٹ کے بعد یا جب وہ اپنے بزنس کی پیک پر پہنچ جاتے ہیں اتنا منافع کما چکتے ہیں جتنا وہ چاہتے ہیں تو پھر ان کو خیال آتا ہے کہ معاشرے کو کچھ ریٹرن کرنا چاہیے معاشرے میں کچھ کانٹریبیوٹ کرنا چاہیے یہ وہ لوگ ہیں جن کی سکلز بلکل بزنس انٹرپنیورز والی ہوتی ہیں نہ کہ سوشل انٹرپنیورز کی ان شارٹ سوشل انٹرپنیورز وہ لوگ ہیں جو نمبر ون نیڈز کو آئیڈنٹیفائی کر سکتے ہیں اور ان سے ریلیٹیڈ اپرچونٹیز فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں نمبر ٹو وہ دوسرے لوگوں کو موٹیویٹ کرتے اور اپنے ساتھ چلنے کے لیے انوائٹ کرتے ہیں اور ان کو ساتھ لے کر چل سکتے ہیں نمبر تین ان کے پاس انویٹیو سلوشنز ہوتے ہیں اور وہ ان کو ایکچولی ایمپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں نمبر چار اس ایمپلیمنٹیشن کے دوران جو رسک جو اپسٹیکلز یا چیلنجز آتے ہیں وہ ان کو فیس کرنے کے لیے وہ کاؤسٹ پے کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں اور جب یہ وینچر جو ہے وہ ایکچولی چل پڑتا ہے کامیاب ہو جاتا ہے مسئلہ حل ہونا شروع ہو جاتا ہے تو وہ پھر اس کو ایک بقاعدہ سسٹیمیٹک طریقے سے کرتے ہیں لاسٹلی اینڈ موسٹ ایمپورٹنٹلی سوشل انٹرپنیوز وہ لوگ ہیں جو کمیونٹی کی وائسز کو سنتے ہیں وہ لوگوں کے مسائل لوگوں کے ساتھ مل کر حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس لیے وہ لوگوں کی نبز پر ہاتھ رکھتے ہیں ان کے ویوز کو سنتے ہیں اور ان کا احترام کرتے ہیں اور ان کو اپنے وینچرز میں امپلیمنٹیشن میں شامل کرنے کی کوشش کرتے ہیں